یہ اللہ کی آپ پر آزمائش ہے اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوں یہ صرف آزمائش ہے آپ کی آپ کا رب آپ کو آزمار رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلا کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں تو سنو آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر جس نے آپ کو اس مشکل اس تکلیف میں ڈالا ہے وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے اس کی رضا میں راضی رہیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے اللہ سے مایوس نہ ہونا اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا تم آخر کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو یہ نگاہیں تمہاری آخر خود پر کیوں نہیں اٹھتی کیا کمی ہے آخر تم میں سر سے لے کر پاؤں تک تم اس انوکھے اور واحد مصور کی تخلیق کا مو بولتا ثبوت ہو جانتے ہو کمی ہم میں نہیں بلکہ ہماری سوچوں میں ہوتی ہے اور جب ہم اپنی سوچوں کا میار بلند نہیں کر پاتے نہ تب اپنی ان ہی سوچ کی کمزوریوں کا سارا بوجھ اپنے وجود پر لاد دیتے ہیں میری بات ہمیشہ یاد رکھنا جب تک تم اپنی اندر کی ان سچائیوں کا سامنا نہیں کروگے تو تم با خدا اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لو کبھی اپنی نگاہوں میں ممتاز نہیں ہو پاؤگے ازمائش یہ وقت ازمائش کا ہے راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی دل ہزار بار ٹوٹے گا سبر ازمایا جائے گا امتحان میں ڈالا جائے گا لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل بس تھوڑی سی رہ گئی ہے پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی اللہ کو سب پتا ہے کیا وہی نہ جانے کس نے پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنا ہے جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو صرف اللہ ہی سنتا ہے پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے جب جب پکاروں مل جاتا ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لئے کوئی بھی نہیں کر سکتا تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ تمہیں کب کس کی اور کتنی ضرورت ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے یا اسے پتا نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے اگر آپ میرے چینل پر فارس ٹائم آئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ میں آپ کے لئے مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز لاسکوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے علی علی